اسلام علیکم ویورس اس ہے دانی شبتخار اگین اسے بھی اس میں نہ بیکن پورڈر ہے یہ چوکلیٹ سپونج کےک ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہوگا جیسے میں نے اپنی سپونج کےک وینلہ سپونج کےک بنایا تھا اور آپ لوگوں نے کافی اس میں پریکٹس کی اور بہت اچھا ریزرڈ بھی آیا آپ لوگوں نے سب نے شیئر کیا سمپل یہ ہے کہ 82 گرام آپ کا فلار ہے اس کے نیچے کوکو پورڈر 12 گرام دیا ہے ٹھیک ہے فلار اور کوکو پورڈر کو میں نے جھان لیا ہے اور یہ کو میں مکس کر دیتا ہوں اگر آپ دار کوکو یوز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے 10 گرامز بھی لے سکتے ہیں 8 گرامز بھی لے سکتے ہیں پھر اس حساب سے آپ فلار کو بڑھا دیں گے یعنی کہ ٹوٹل جو 94 گرام ہوگا اس سے اوپر نہیں جائے گا ورنہ پھر آپ کا سپنج ڈرائے ہو جائے گا ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے دونوں کو جو ہے ملا کے 94 کرنا ہے لیکن کوکو کی کوئنٹیٹی زیادہ نہیں کریے گا بیٹر ہو جائے گا میکس کر کے اچھے سے ہم رکھیں گے کہ کوئی لمس وغیرہ نہ ہو سپونج کیک کے لیے آپ لوگ اس کو دو دفعہ چھانے تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ جتنی زیادہ اس میں ائر جائے گی متنا زیادہ اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا سپونجی بنے گا ٹھیک ہے فلار کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے اچھا اب آجاتے ہیں ایک کی طرف ٹھیک ہے فور ایکس آئیں گے اس میں نائنٹی فور گرام کاسٹر شگر جائے گی ٹھیک ہے وینلا ایسنس ہے ہاف ٹی سپون سب سے پہلے ایک کو صرف مکس کر کے پھر اس کے چینیز آ لیں گے ٹھیک ہے ہینڈ بیٹر میں یوز کروں گا تاکہ آپ لوگ کو یہ نہ ہو کہ سر آپ تو بیکری میں ہوتے ہیں کیوں پنٹز ہوتے ہیں وہاں پیسٹری یا ہمارے سپنج اس لئے نہیں اٹھ پا تھا نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ ہر گھر میں ہوگا جہاں پہ بیکنگ کی جا رہی ہے وہاں یہ میرے خیال سے تو ہوگا ہینڈ بیٹر ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ باو لے لیا ہے اس میں ہم فور ایکس دالیں گے اور اس کو پہلے صرف مکس کریں گے ٹھیک ہے چلیں بسم اللہ کرتے ہیں پہلے سلو سپیڈ میں چلائیں گے صرف ایک مکس ہو جائیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایک مکس ہو گئے ہیں اب ہم شگر ڈالیں گے ٹھیک ہے نائنٹی فور گرام شگر جا چکی ہے اب ہم اس کو بیٹ کریں گے تقریباً اندازن بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں آپ کو سٹاپ واش لگا کے دکھاتا ہوں کہ کتنی دیر میں یہ سپنج تیار ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں ٹھیک ہے ابھی میں نے چینی ڈالی ہے اب دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں ریڈی ہوتا ہے اب آہستہ آہستہ اب اس کی سپیڈ بڑھائیں گے اب جو سپیڈ اس کی کرنی تھی شگر اس میں مکس ہو رہی ہے اب ہم سپیڈ بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اچھا ویورس میں نے یہاں پہ سٹاپ اس لیے کیا ہے اس کو بھی سٹاپ کر دیتا ہوں میں ابھی فلال 3 منٹ 28 سیکنڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں آپ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ ہو گئی یہ ایک تیار ہے ایسا نہیں ہے یہ ابھی اس کنسسٹنسی میں ہے ہی نہیں کہ اس میں جو ہے فلاور ایڈ کیا جائے ٹھیک ہے تو ابھی اور بیٹ کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اوکی ویورس اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے سے یہ بھی ہولڈ ہو کے تب گر رہا ہے صحیح نا یہ میرے ساپ سے ریڈی ہے یہ دیکھیں ہولڈ ہو کے اب گرنا شروع ہو رہا ہے اور نیچے جا کے شیپ ہولڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میرے ساپ سے ریڈی ہے اور اس کو کہتے ہیں ریبن سٹیج اصل ٹھیک ہے نا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے میں اپنی پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی کریم کی طرح یا مرینگ کی طرح یہ لگی رہ جائے یہاں پہ سپونج کی بیٹر اور گرے نہیں ایسا نہیں کرنا پھر وہ ڈرائے ہو جائے گا وہ اوور بیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سٹیج سب سے پرفیکٹ ہے فلار ایڈ کریں گے اور کتنا کس طریقے سے کریں گے وہ اصل ہے دیکھ لیں آپ کے یہ ہینڈ بیٹر سے کتنے دیر میں ہوئے ہیں تقریباً چھے منٹ میں ہوئے ہیں یہ ریڈی اور اب ہم اس میں فلار ایڈ کرتے ہیں فلار کس طریقے سے ایڈ کرنا ہے یہ بہت اہم سٹیج ہے میں اس میں کوئی بیکنگ پورٹر نہیں دال رہا ہوں اب یہ میں سفٹیٹ کر چکا ہوں اس کو ہم بلکل آرام سے فولڈ کریں گے صرف یہ دیکھیں کتنے کتنے آرام آرام سے کیا جائے 180 ڈگری سالسیس میں اوون کیا جائے گا پری ہٹ اور تقریباً یہ 25 30 منٹ میں یہ بیک ہو کے نگلے گا یہ ہم نے مکس کر رہے ہیں دیکھیں کتنے سکون سے اور دیکھتے ہوئے کہ کوئی لمس نہ رہ جائے ہم نے بیٹر کو بیٹھنے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے آرام آرام سے دیکھیں کتنے سکون سے میں نے اس میں مکسنگ کیے 8x8 کے پین میں یہ جائے گا اس میں میں نے گریسنگ کر لی پارچمنٹ پیپر لگا لیا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کام کے پہلے سے جو ہے آپ لگا کے رکھیں منہ انڈ ٹائم پہ آپ کو پریشانی ہوگی ٹھیک ہے بیٹر کی کنسسٹنسی دیکھ لیں ابھی بھی فومی ہے اور یہ اب جائے گا 8x8 کے پین میں ٹھیک ہے ملہ ایسنس 1 ٹی سپون جائے گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا پہلے گیا لیکن خیر میں تو مکس کر لوں گا آپ مت کریئے گا فلار کے بات کیونکہ ورنہ آپ سپنج کو بٹھا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے اس کو ہم نے اوور مکسنگ نہیں کرنی ہوتی نہیں تو یہ بیٹھتا چلا جاتا ہے ایگ ہے ایگ جائیں دالیں گے پورا بیٹر جائے گا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوگ 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 یہ پین ریڈی ہے اب یہ اوون میں جائے گا دیکھیں کتنا میں نے اس کو فیل کیا ہے چھوٹے سائز کا پین لے لیتے ہیں فور ایک کی ریسپی میں اس کو ہم یہاں تک فیل کر دیں گے 80% تو رائز کیسے ہوگا رائز ہوگے بار بھرا جائے گا 25 to 30 percent بھرا جاتا ہے یا 50 maximum 50 percent بھر سکتے ہیں آپ اپنے پین کو چیئے اس طرح کی sponge میں تا کی وہ rice تو ہو ھوکی ویور سب ہم اس کو بیک کرنے جا رہے ہیں 180 ڈگری celsius میں 25 to 30 minutes یہ دیکھے گا بہت soft بہت spongy چھ میں اس کو cut کر گے دیکھا ہوں اس کو میں بھی cut کرتا ہوں تاک کہ آپ کو cut کرنے کبھی کچھ لوگ طریقہ پوچھتے ہیں کہ سر cut کیسی کیا جائے اب اس کی ویڈیو بنے چلنے یہ آپ کی knife آگئی knife کو بالکل straight رکھیں گے نہ ایسے نہ ایسے نہ اپ نہ ڈاؤن بالکل horizontal way میں رہے گا اور اس کو آپ رکھ کے آپ نے طاقت سے زیادہ سلائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طرف pressure نہیں دینا ہے آپ نے ہلک ہلک pressure دیں سلائیڈ کرتے رہیں اوپر نیچے up and down up and down اور knife کو سیزی رکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کا cut ہو گیا یہ دیکھیں یہ sponge آپ کے سامنے ہے دیکھیں کتنا soft بہت ہی spongy اب بلکل try کریں کوئی اس میں tension کی بات نہیں ایک دفعہ غلط بنے گا دو لیکن ویڈیو کو بار بار دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی technique استعمال کی ہے کس طریقے سے فلڈنگ کیا ہے کوکو اور فلار کو یہ سب سے اہم ہے ایک کس stage یہ دیکھنا پڑے گا اور اس حساب سے پھر آپ اس کو بنائیں اور enjoy کریں اپنا ضرور خیال رکھئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا اس پنج اس کو ٹرائے کر کے جو بھی آپ سے بنے گا آپ مجھے فیس بک پیج میں پکچر بھیج سکتے ہیں میرا پیج کے لنک نیچے ہوگا اس میں آپ جیسے یوڈیوب میں ہر کوئی کہتا کہ سر میں آپ کو اپنا result دکھانا چاہتی ہوں تو میں کہاں سینڈ کروں تو آپ مجھے فیس بک پیج نیچے آ رہا ہوگا اس میں آپ مجھے تصویریں بھیج سکتے اپنا خیال رکھئے گا نیچس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حضر ہوں گا اللہ حافظ